بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے زومانی الفاظ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ زومانی الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور زومانی الفاظ کن کو کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکے زومانی الفاظ کچھ الفاظ زومانی ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کی ادائیگی تو بالکل ایک جیسی ہے لیکن ان کے مفاہیم الگ الگ ہیں ایسے الفاظ جیسے تقرار عرض سونا صحت اسباب لگن پیوند یہ تمام کے تمام زومانی الفاظ ہیں ان کو دو مائنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ایک تقرار لڑائی جھگڑا اور ایک تقرار کہا جاتا ہے الفاظ کا بار بار اس کو دہرانا عرض ایک عرض ہے کسی سے کچھ گزارش کرنا جبکہ دوسرا عرض کسی بھی چیز کی چوڑائی سونا رات کو سونا نیم لینا اپنی اور دوسرا سونا ایک قیمتی دھات ہے جسے عورتیں استعمال کرتی ہیں سہت ایک سہت جو ہماری اپنی سہت ہے اور دوسری سہت کہلاتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں درست جو ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کی سہت کیسی ہے یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور انگریزی میں ہم اس کو کریکٹنس بھی کہیں گے جیسے ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سوال کی سہت میں شباہ ہے بلکل اسی طرح اسباب ایک سبب کی جمع ہے اور ایک اسباب لگن یعنی کے سامان کو کہا جاتا ہے لگن ایک لگن کہا جاتا ہے پلیٹ کو اور پھر دوسرا لگن دل سے دل جمعی سے کام کرنا ایک پیوند رشتہ جبکہ دوسرا پیوند کہلاتا ہے ریلیشنشپ اور سوری ایک پیوند رشتہ جبکہ دوسرا پیوند کہلاتا ہے کسی بھی چیز کو جب آپ جوڑتے ہیں تو اس جوڑنے میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو پیچ جم کہیں گے ہم وہ کہلائے گا پیوند پیوند کاری یعنی دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا ان زومانی الفاظ کو اب ہم کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیں گے پہلا لفظ عرض جس کے معنی چڑھائی کے ہیں اس کمرے کا عرض کتنا ہے پھر دوسرا عرض جس کے معنی ہے کسی سے کوئی گزارش کرنا شاگرد نے استاد سے عرض کی کہ اسے آج رخصت انائت فرمائے عرض کا لفظ ہمیشہ کوئی چھوٹا احترام کے طور پر اپنے کسی بڑے سے کرے گا تو وہ عرض کی جائے گی مطلع نکلنے کی جگہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج مطلع عبر آلود رہے گا دوسرا مطلع یعنی کہ جو آپ کا جو شاعر حضرات ہیں اپنی غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے ان کی جو غزل کا پہلا شعر ہے وہ مطلع ہوتا ہے شاعر نے مشاعرے میں اپنے تازہ کلام کا مطلع پیش کیا اور خوب داد وصول کی تقرار یعنی کسی چیز کو بار بار دہرانا سبق کی تقرار سے سبق اچھا یاد ہوتا ہے تقرار یعنی کہ لڑائی جھگڑا بہن بھائی کی تقرار سے تنگ آ کر ماں نے دونوں کو خوب ڈانٹا زد یعنی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بار بار اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں انسسٹ کر رہے ہیں اس نے بہت زد کر کے ایک بھالو خریدا اور دوسرا زد اپوزٹ متضاد اس لفظ کی زد کیا ہے امید ہے کہ آج کے اس سبق میں آپ لوگوں کو زومانی الفاظ اور ان کے معنی کے بارے میں بخوبی پتہ چل گیا ہوگا آپ جان چکے ہوں گے کہ کس طرح سے ان الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے جملے میں ان کے معنی کے لحاظ سے کس طرح ان الفاظ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں شکریہ